جوڈیوننگ گیورز میں ہوں اینام شیخ ٹی وی اینکر اینالیسٹ اور کولمسٹ اور یہ میرا یوٹیوب چینل ہے اس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے اس پہ ہم بہت سارا کانٹینٹ رکھیں گے جو آپ کو ویسے الیکٹرونک میڈیا پہ شہدنا مل پائے آج ایک بریکنگ نیوز آپ کو دیتا چلوں اب آپ ابھی دیکھ لیجئے کہ آج کل کرونا وائرس کا ہر جگہ پہ ذکر چل رہے ہیں انڈیا نے کیونکہ کرونا وائرس کے اوپر قابو بھی پا لی ہے ویسے بھی انڈیا نے پلان کیا ہے کہ انڈیا نے فاروق عبداللہ کو رہا کر دیا فاروق عبداللہ کے بیٹے عمر عبداللہ کو ان کی کوشش ہے کہ ہم لوگ چیف منسٹر بنا دیں کس چیز کا کشمیر کا انڈیا اکوپائیڈ کشمیر انڈیا نے پولیسی یہ اپنائی ہے کہ جمہو اور لداخ کو علیدہ کر دیں اور کشمیر کو علیدہ کر دیں کشمیر کیونکہ میجر پاپولیشن مسلمانوں کی ہے اور لداخ اور دوسری طرف کیونکہ ہندو میجورٹی ہے تو اس طرح اس کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں کشمیر پہ عمر عبداللہ کو سیاں بنا دیا جائے گا اور آپ دیکھیں گے محبوبہ مفتی جماعت اسلامی اور جاوید پارٹی بھی ان کا ساتھ دے گی صرف ہریت پارٹی ہریت لیڈرز ان کو سائٹ پہ کر دیا جائے گا اور ان کی کچھ نہیں سنی جائے گی دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھے گا کہ فاروق عبداللہ کو ان کو یا تو ان کی مین لوگ سبھا میں لے جائیں گے یا راجیہ سبھا میں لے جائے گا یہ ان کو ایو ایوارڈ دیا جائے گا کہ وہ بالکل اس کو کشمیر کے اوپر خاموشی اختیار کروانے کے اوپر ان کو ایوارڈ دیا جائے گا تو انڈیا کی یہ پالیسی ہے کہ کرفیو ہٹا دیا جائے کشمیر کا سٹیٹس بحال کر دیا جائے دنیا کو یہی دکھایا جائے کہ کشمیر کا سٹیٹس وہی واپس بحال کر دیا گیا ہے اور پھر اس کے اوپر ایسے لیڈران کو لائے جائے جو انڈیا کی مرضی کے لیڈران ہے جو انڈیا کی مرضی کے کام کریں اگر ایسا ہوتا ہے تو اس سے دوبارہ سے یہ خطے کی ڈائنیمکس چینج ہو جائیں گی کیونکہ کشمیر لداخ جمہو یہ سارا ایریا اگر آپ اس کو الگ الگ کر دیتے ہیں تو یہ پھر دوبارہ سے جیوگریفکلی بھی پرابلم آئے گی اور ویسے بھی پرابلم آئے گی اس کے اوپر آنے والے دنوں میں آپ دیکھے گا بہت ساری ڈیویلپمنٹ ہوگی انٹیل نیکس ٹائم اللہ حافظ